ہشنا ہے انڈیا کے کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا جی اتنی بڑی مارکٹ کوئی بھی نہیں نظر انداز کر سکتا اتنی بڑی ایکانومی ہے اتنا بڑا رول ہے ہی گائز کیسے آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو سیدھا ایک منٹ اسکپ کر کے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں دوستو پاکستانی پترکار حارون رسید نے جو امریکن الیکشن ہوئے ہیں جز میں ٹرم کی ہار لگ بھگ اب نشت دیکھ رہی ہے اور جاو وارن امریکہ کی نئے پریسیڈنٹ بننے والے ہیں یہ بھی لگ ہی رائے کی بن ہی جائیں گے ابھی بوٹنگ جو ہوئی ہے جو بوٹ دیے گئے ان کی ریکاؤنٹنگ پھر سے ہوگی ایک دو سٹیٹ میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا پوزیشن ہے اور دوستو اب پاکستانی میڈیا بول رہا ہے کہ بھارت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو کیا نقصان ہوگا امریکہ کیا پاکستان کے پرتی ویسا ہی بیوہار رکھے گا جیسا کی ٹرمپ نے رکھا تھا اور جو وارن جو آپ کو پتا ہے پاکستان کے بہت سارے دوریں کر چکے ہیں وہ پاکستان کے پرتی کیسا بیوہار رکھیں گے ایسا بول رہے ہیں ایسا اس ویڈیو میں آپ آنگے سنیں گے انہوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی بھی کر دیا کلیتوں کے ساتھ سلوک کی بھی چین کے ساتھ پالیسی وہی رہے گی لہجہ شاہستہ رہے گا ایران کے ساتھ بحالی ہو سکتی ہے تعلقات کی اور اتنی ہو سکتی ہے کہ جو عربوں کے لیے مطلب جو توقع جس کی عربوں کا نہیں ہے مثلا وہ ڈرہ ہوئے سب سے زیادہ محمد بن سلیمان ڈرہ ہوئے آج انہوں نے ترکی کے زلزلہ زدگان کے لیے کافی بڑی رقم بھیجیا ہے جسچر دیا ہے کہ بھئے ترکوں کے ساتھ ہی معاملات چھئی کرو ذاتی تعلقات ان کے بہت اچھے تھے کشنر سے اور اس سے انویسٹمنٹ بھی بہت اطلاع تھا کہ انہوں نے کی ٹرمپ کے حق میں جو بائیڈن پاکستان کے حق میں وہ دیکھئے فوری دور پہ تو ٹرمپ ہمارے لیے بہتر تھا کہ افغانستان سے نکل جاتے ہیں یہ ذرا سلو ہوگا لیکن میں نے کافی گوھر کر لیا یہ پروسس ریورس نہیں ہو سکتا اچھا کشمیر کے حق میں وہ بہتر ہوگا اور جو بائیڈن اتنا پریشر نہیں ڈالے گا اسلیم کرنے کے لیے پاکستان کو کافی وقت ملے گا اور جو بائیڈن بہت پاکستان آئیرچہ کیری لوگر بل میں مطلب وہ شامل تھا ایک دن اس کے ساتھ ملاقات ہونی تھی امبیسیڈرز کو بلائیا امران خان نے ایک اس کے دو سے راشد غم اسے بلا اور مجھے بلایا امبیسیڈرز سے وہ جو بائیڈن کو بھی آنا تھا جو بائیڈن لیٹ ہو گئے تو ملقات ہوتے ہوتے ان سے رہ گئی تو بڑی اچھی فارم میں تھا اس نے گفتگو کی اس وقت اس کی بات کم سنی جاتی تھی لیکن فارم میں تھا کئے کئی دفعہ بڑے فارم میں تھا تو جو بائیڈن بہت دفعہ پاکستان آ چکے ہیں انہیں حلال امتیاز دیا جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں امریکہ میں ڈیموکریٹس بنیادی طور پر پاکستان کے خلاف سمجھ جاتے ہیں زیادہ لیکن ایشوز اب ایسے ہیں یومن رائٹس ضرورت پاکستان کی آپڑی ہے ضرورت میں کیا کہتے ہیں گدہ کو بھی باپ بلاتے ہیں پاکستان گدہ تو نہیں ہے پاکستان بائیس کروڑ انسانوں کا ملک ہے ایٹمی دنیا کی بہتینین افواج میں سے ایک فوج ہے ایٹمی قوت ہے مزائل ہے اور وہ فوج ہے جس کے لوگ جان ہتیلی پر رکھتے ہیں اس ملک کے لیے اس کی قفاصت کے لیے اور ایک زندہ قوم ہے اپنی ساری ہماکتوں کے باوجود چلیے آپ نے زندہ قوم کا مجھے بریک پر جانا ہے یہ زندہ قوم کیسے ہے جو ہمارے کسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے یہاں کی اشرافیہ یہاں کی حکمران اس سے متعلق میں تفسیل سے بات کروں گی سٹیو ویداس بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں خوش آمدید کہیں گے ہارون سب کسانوں کے ساتھ جو ہوا اس کے اوپر تو بات ہوگی مگر ایک سوال رشین پریزیڈنٹ سے متعلق جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہو سکتا جنوری تک وہ حدہ چھوڑ دیں پاکستان یا پھر خطے کے لیے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے نہیں وہ تو دیکھیں ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ پرسنل تو نہیں ہے اور یہ ایک کیا سارائی ہے کہ ہو سکتا ہے چھوڑ دیں کیا اگر اس کی صحیح ٹھیک ہے اچھے تو ہوتے رہتے ہیں آپ دیکھیں نا صحیح کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیاں بعض وقت صحیح پریڈکٹ کر دیتی ہیں اور ڈپلومیٹکس جو سرکلز ہیں وہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں روس کی یہ شدید مجبوری کے سوا یا موت کے سوا وہاں کوئی اقتدار نہیں چھوڑتا روس جو ہے وہ آپ تو چین میں بھی انہوں نے اس کو تاومری کر دیا اور کیمرسٹ ملکوں میں حکومت نہیں کوئی چھوڑتا وہ تو جمہوریت میں یہ خوبی تو ہے نا کہ بھئی ایک مقرر مدت ہے اس کے بعد الیکشن ہوں گے جو اچھی جمہوریت ہیں اس میں فیر الیکشن ہوں گے اور بہترین تو یہ ہے کہ بھئی دو دفعہ کوئی آدمی صدر بن سکتا ہے یہ دو دفعہ بھئی اعظم بن سکتا ہے بہت تو طریقہ یہی ہے چونکہ وہ ایکسپشنل لوگ جو ہیں ہوترے ہر ہوتے ہیں اب یہ جو بہت خوشے ہیں ترک بھی اور عالم اسلام بھی اردوان پہ یا اردوغان جو بھی نام لیں اردوان مسلی کا تبناسشن پہ لیکن وہ جائے گا تو دیکھو اتنا بڑا خلا پیدا ہو جائے گا یہ کوئی نظام تو نہیں ہے مگر یہ بھئی روس کے ساتھ ہے دیکھیں نا قوموں کے تعلقات ضرورتوں پہ منصر ہوتے ہیں ہماری ان کی دشمنی تھی سوویٹ یونین کو ہم نے توڑا انڈیا ان کا ساتھ تھا ایک سو چبیس اقوام نے ہمارا ساتھ دیا یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی جاولک نہ بڑا ظلم کیا یعنی روسیوں کو ہم ہار پہناتے ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور گوادر کی بندرگاہ استعمال کریں اور کراچی کے استعمال کریں اور یہاں مدلہ حکومت ہوتی دیریوں کی یہ انجیوز میں جتنے امریکہ کے چمچے ہیں یہ سب ان کے ساتھ ہوتے اور یہاں لیبر لیڈرز کو اور انٹرلیکشلز کو بعض کو اور بہت سی تنظیموں کو وہ پیسے دیتے تھے اور دورے کراتے تھے روس کے اور تھبکی دیتے تھے ابابوال جنہیں یہ سارے ایک دن امریکہ نواز کیوں ہو گئے مدلہ یہ اپنے ملک کے سبائے نے ہر کوئی گواہ رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ تو دیکھئے نا پاکستان کی اہمیت سے وہ آشنا ہے انڈیا کے کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا جی اتنی بڑی مارکٹ کوئی بھی نہیں نظر انداز کر سکتا اتنی بڑی ایکانومی ہے اتنا بڑا رول ہے امریکہ کا حلیف ہے ٹریڈ کا مسئلہ ہے انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہے دیکھیں دو قوموں کے تعلقات کے نصار طاقت مدلہ پاکستان کی سٹیٹیٹیکل اہمیت ہے ان کا دستے پہنچے یہاں اب اس کے مشکوں کے لیے مشترکہ مشکوں کے لیے روس سے پاکستان کے تعلقات میں اللہ یہ ہے کہ ہم کو یہ ہماقت کریں اور سوج بوج کا مظاہرہ نہ کریں اور مائنڈ اپلائی نہ کریں تعلقات کی بہتری کا امکان تو ہے خرابی کا نہیں ہے کسی بیچ دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے اب ذرا جمہوریت کے خسن کے بات کرتے ہیں جو کہ کسانوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہے ہیں سنٹرل ایشیا میں انہیں ہماری ضرورت ہے روسی افغانستان میں ہمارے کردار پر ناکش نہیں ہیں ٹیررزم مرتا ہے تو روسی ناکش ہے خوش ہے شاد ہوں گے ٹیک ہے ایک مسئلہ ہے وہاں پہ چچنیا میں مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا تو دوستو آپ نے پاکستان کا یہ ویڈیو دیکھا آپ کو ویڈیو دیکھ کر کلیرلی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پاکستان ابھی بھی چنتت ہے کہ امریکہ میں ڈونالڈ ٹرم کے بعد اگر جو آب آڈن جن کا راشپتی بننا اب لگ بگ نشید دکھ رہا ہے وہ بنیں گے تو ان کی پاکستان کے پردی سی پالسی رہے گی اور بھارت کے پردی کیسا روئیہ رہے گا حالانکہ اس پترکار نے کلیر کر دیا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے رسطے ہیں بہت گہرے ہو چکے ہیں اور اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا پاکستان کو کوئی بھی مدد نہیں ملنے والی امریکہ سے اور امریکہ میں کوئی بھی راشپتی بنے بھارت کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اور چین کے پرتی بھارت اور امریکہ کی پالسی ایک ہی رہے گی پینٹاگن کی پالسی جو رہے گی وہی جو آب آڈن کی پالسی اور اس پترکار نے کچھ دعوے کیے ہیں کہ جو آب آڈن کس میر کو لے کر کچھ الگ رویہ اپنائے گا حالانکہ آپ کو پتا ہوگا جو آب آڈن نے جس کے پچھلے کچھ بیان ہے کس میر کو لے کر وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ اس نے ہیومن رائٹس کو لے کر بھی بات کی ہے حالانکہ یہ پاکستان کی کافی وزٹ کر چکا ہے پر اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب یہ پریسیڈن بنے گا تو اس کا رویہ بدلتا ہے یا نہیں آپ سے ریکویشٹ رہے گی پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسی طریقے کے ویڈیو کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھندہ بات دوستو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں